لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں آپ نے فرمایا ما عالم ان اقتصد وہ آدمی کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا جو درمیانی چال چلے میں پرسوں کا لائیب واقعہ بتا رہا ہوں پرسوں کا ایک جماعت گجرات سے آئے ہوئی ہے میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو میں تو پوری تعلیم بھئی میں تو پوری بات کرتا ہوں میں پیسے کی اہمیت پر بھی بات کرتا ہوں دین پر بھی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو بھائی زندگی کو ایک آپ ڈھرے پلنا ہے آپ پلان کرنا شروع کریں میں نے کہا پلاننگ کی کوئی اتنی بلی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اسی پر ڈیپینڈ ہو جائیں کہ آپ بالکل کیلکولیٹیو ہو جائیں آپ نہیں بلکہ ایک زندگی میں ایک روٹین بنا لینا چاہیے آدمی کو تو میں نے کہا سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے جو آپ کمائیں اس کا پانچ پرسنٹ سے دس پرسنٹ آپ اپنے پاس سیف کرنا شروع کریں چاہے اپنے اکاؤن میں سیف کریں چاہے کہیں سیف کریں میں نے ان کو سمجھایا پھر اس کی بات میں نے کہا کہ آپ کو یہ باتیں بڑی عجیب سے لگ رہی ہوں گی کہ میں آپ سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک صاحب میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے انہوں نے نام بتایا میں نے کہا کرتے ہیں کہنے میں آٹو چلاتا ہوں تو میں ان کو سمجھا رہا تھا جیسی میری بات پوری ہوئی تو وہ مجھ سے پتا کیا کہتے ہیں مرانہ صاحب میں آپ کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا بتائیے فرمائیے تو کہنے لگے کہ میں آٹو چلاتا ہوں اور میں شروع میں پیسے اڑاتا تھا جو آیا خرچ کر دیئے کہلیں میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ دیکھو پیسے بچا کے چلا کرو کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے کہلیں میں نے دس سال تک اس کی بات نہیں سنی دس سال جب میری زندگی گزر گئے تو مجھے ہوش آیا اور مجھے یہ لگا کہ میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے تو میں نے پھر اس کے بعد جو کماتا تھا وہ لاکر بیوی کو دینا شروع کیے اور میں نے اس سے پوچھنا بند کر دیا کہ تم ان پیسوں کا کیا کروگی کہنا ہے مرانہ صاحب وہ پیسے ایکاؤنٹ میں ڈالتی رہی ڈالتی رہی ڈالتی رہی اور جو کچھ زکاة ہوتی تھی وہ بھی ادا کرتی تھی گھر کا خرچہ بھی چلاتی تھی تھوڑے بہت میں پیسے خرچے کے لیے لیتا تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے بیٹے کی پڑھائی مکمل ہوئی اسی درمیان اور میرے بیٹے کو ہائر ایڈوکیشن کے لیے کینیڈا جانا پڑا یعنی جانا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اببا میرے وہاں جانے میں چھتیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے کتنے پیسے چھتیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے کہنا ہے جی جب یہ پڑھائی کی اور یہ خرچے کی بات وہ کہنا میرے سامنے اور میری بیوی کی سامنے آئی تو میری بیوی نے کہا پریشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں دے رہی ہوں چھتیس لاکھ روپے کہنا اس عورت نے چھتیس لاکھ روپے لے جا کر میرے سامنے رکھ دیئے اور اس نے صرف جتنا مجھے یاد رہا انہوں نے بتایا تھا کہ اس نے صرف پیسے جمع نہیں کیے تھے اس نے ان پیسوں کو سٹاک میں اور شیئر مارکٹ میں اور میوچئل فنڈ میں انویس کیا ہوا تھا کہنا ہے وہ سب چیزیں جب آئیں تو چھتیس لاکھ روپے میرے بیٹے کے لیے آیا میں اس دن سے یہ سوچ رہا ہوں میں اپنے بارے میں میں دوسروں کے بارے میں نہیں میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آٹو چلانے والا اپنے پاس جب صحیح سے چلتا ہے تو چھتیس لاکھ روپے جمع کر سکتا ہے تو اگر کوئی باہیسیت آدمی ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے ہمارے پاس چونکہ ہماری زندگی کا کوئی پلان نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے سیٹ اپ اپنا بیٹھالنا ہے اس کے نتیجے میں ہم اپنے پیسے کو واہی تباہی خرچ کر دیں اور قرآن پاک میں اللہ نے اس پر سخت تنبی فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا مال خرچ کر دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اور پھر تم ندامت ایک شرمندگی کی حالت میں ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھے جاؤ گی یہ نہیں ہونا چاہیے میں بہت زیادہ اس آدمی سے انسپائر ہوا اور ایک عجیب غریب بات ہی ہوئی کہ اس نے جب مجھے یہ بات بتائی ایک دن پہلے ہی ڈاگ مگلے کی مسجد کی بات ہے ایک دن پہلے جب جمعہ میں مجلس میں کیا تھا وہ میرے برابر میں کھڑا تھا میرے دل میں اٹومیٹکلی یہ خیال آیا اسے دیکھتے ہی کہ اس آدمی کی بیوی اس سے بہت محبت کر دی ہے اگلے دن میں نے اس سے کہا میں نے کہا دیکھو میں بزرگی بزرگی کی بات نہیں کر رہا ہوں تم سے نہ میں کوئی بزرگ ہوں لیکن کل جب میں تمہارے برابر میں کھڑا تھا تو مجھے یہ ایک دم سے میرے دماغ میں آیا تھا اس کی بیوی اس سے بہت محبت کر دی ہے میں نے کہا تمہارے پورے واقعے نے آج ثابت کر دیا کہ واقعی تمہاری بیوی تم سے محبت کر دی ہے مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مولانا کے بیانات کو بقائدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کرنا بلکل مدبولیے گا